امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں اور اپنے اپنے گھڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین ہمارے ایک بھائی نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی ہے ان کو ہم نے انکار بھی کیا اس نقش کا تو لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علم پر انہوں نے شک کر دیا کہ جی آپ کے پاس یہ نقش ہی نہیں ہے آپ کی کتاب میں بھی نہیں ہے تو ان سے پہلی بات تو یہ میں ان بھائی سے ایک تو معزد کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ بھائی انہوں نے نقش مانگا تھا موت کا ٹھیک ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی جن موت کا نقش نہیں ہے ٹھیک ہے نقش تباہی کا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اپنی پڑ جائے گی ٹھیک ہے نا اگر وہ آپ کے ساتھ نجائز کر رہا ہے نا آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو یہ مولا علی کا بھی کول ہے ٹھیک ہے انہوں کا بھی یہ کول ہے کہ ایک دفعہ دیکھو دو دفعہ دیکھو تیسری دفعہ اگر وہ پتھر مار رہا ہے نا تو آپ لوگ اینٹ مار رہا ہوں اٹھا کر سمجھتے ہو نا آپ لوگ تو یہ ہمارے مولا علی شیر خدا کا بھی یہ کول ہے تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو نہیں نا اس چیز کا بارہ آپ ہی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرا جنازہ اٹھے گئے یہ وہ اللہ پاک معافی دے ان باتوں سے موت برحت ہے لیکن آنی اللہ پاک کے حکم سے ہی ہے اس بات کا ہم مسلمان ہیں عقیدہ ہمیں اس چیز کا کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتی ہیں اور زندگی اور موت بھی اس پاک ذات کے ہی ہاتھ میں ہیں تو اگر وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ اس نقش کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو آپ کا جو دشمن ہے نا وہ تباہ برباد ہو جائے گا اس کو اپنے ہی پڑ جائے گی اس کو آپ کی بھول جائے گی اس کو اپنے ہی پڑ جائے گی تو ہم میں اس حمل کو شروع کرتا ہوں تو آپ کو بھائی میں کتاب سے بھی دکھا دوں گا بھائی نے سپیشلی مجھے کہا تھا کہ بھائی مجھے کتاب سے بھی دکھا دی دیا گا تو نقش کو مکمل کرنے کے بعد طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثبوت بھی دے دوں گا کتاب سے تو ہم میں اس نقش کو شروع کرتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے یہاں پہ ہم لکھیں گے نو اس کے بعد یہاں پہ ایک یہاں پہ بغیر علیف کے اللہ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں پہ چھے اس کے بعد گیارہ آئین خے اور چھے اس کے بعد نیچے آجیں یہاں پہ یہ والی علامہ ڈالیں اس کے بعد علیف او سوری ایک اس کے بعد تین اور ایک اس کے بعد پھر وہی علامت اس کے بعد ایک آگے اور پھر وہی علامت اس کے بعد آئین پھر وہی علامت اس کے بعد آٹھ اور اس کے بعد تین اس کے بعد چھے اور ایک اب یہ جو نقش ہے وہ مکمل ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ نام نہیں لکھنا اس کی بیک سیٹ پہ یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ آپ نے اس دشمن کا نام لکھنا ہے اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے اس کی بیک سیڈ پہ ٹھیک ہے میں فلہر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے فلان بن فلان ٹھیک ہے اپنے دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر والدہ کا نام نہیں پتا تو بنتے ہوا اور مکمل تصور کے ساتھ آپ نے اس حمل کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو دین ہے ٹائم ہے وہ کوئی بھی مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے میں آپ کو وہ کتاب سے ہی دکھاؤں گا پڑھ کر ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس نقش کا جو ثبوت بھی مل جائے گا اور میں آپ لوگوں کو یہ جو طریقہ کار ہے اس کا نا میں وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر اس کا دکھا دیتا ہوں تو ناظرین یہ رہا پیارے بھائی یہ وہ نقش ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر کسی دشمن ٹھیک ہے یہ وہ نقش ہے ٹھیک ہے آگے طریقہ تباہو اور زلیل کرنا مطلوب ہو ٹھیک ہے یعنی کہ وہ آپ کو مثلا کہ تباہو برباد ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا اس کو اپنی پڑھ جائے گی ٹھیک ہے دینوں ٹائم کوئی بھی مقرن نہیں ہے تین دین تک اکیس نقش لکھنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اور اکیس نقش کو دشمن کا نام اور اس کی وہاں کا نام تحریر کریں اس کی بیک سیڈ پہ آپ نے پشت پڑھ ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ اس کی بیک سیڈ پہ آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس کی بیک سیڈ پہ اپنے دشمن کا نام اور اس کے والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ آگے یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ناظرین یہاں تک ہے وہ ٹھیک ہے آگے یہ رہا جی ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اس نقش کو کرنا کیا ہے آپ پڑھ بھی رہے ہو گئے اس کو جلانا ہے تیز آگ میں رکھ کر آپ نے اس کو جلا دینا ہے ٹھیک ہے تیز آگ میں رکھ کرنا اس کو جلا دینا ہے روز اکیس نقش جلانے ہیں اور اس کو آپ نے کیا نام ہے اکیس نقش لکھنے ہیں اور جلا دینے روز اسی ٹائم پہ پہلے دن آپ جس بھی ٹائم لکھو گئے نا اسی دن پہ آپ نے یہ ساڑا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ناظرین جب اس کی جو راک ہو گئی اپنے محبوب کے راستے میں آپ نے اس کو گرا دینا ہے ٹھیک ہے اگر نہر میں گرا ہو گئے تو یہ ساڑا علم زائے ہو جائے گا جو بھی آپ نے کیا ہے تو آپ نے اس کے اپنے محبوب کے راستے میں گرا دینا ہے اس کو انشاءاللہ تین دن کا یہ عمل ہے آپ کریں آپ کا محبوب تباہ و برباد ہو جائے گا تو اب میں آپ لوگوں سے جازت چاہوں گا تو کیا نام ناظرین عمل کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکائب اور لائک لازمی سے کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی اجازت ملجئے تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں